اسلام علیکم میرا نام روکر سوکیا مہر باجوہ ہے پری میچور اوویرین انسفیشنسی کی ویڈیو سیریز میں یہ میری لاسٹ ان فائل ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم تینوں ویڈیوز کو سمرائز بھی کریں گے اور میں ایک اینڈ پہ ٹیک ہوم میسیج آپ کو بتاؤں گی پری میچور اویرین انسفیشنسی کے بارے میں دیکھیں پری میچور اویرین انسفیشنسی جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو بہت یاگی ایج میں خصوصاً چالیس سال سے پہلے جن کو میراپوز ہو جاتا ہے پیر سائیکل آنا بند ہو جاتا ہے اور جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو ہرمون لیولز میں ایفیس ایج کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایم ایچ اور موسٹ نیل ہوتا ہے یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو ٹائم سے پہلے ان کا اوبریز کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ان خواتین میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے پریگننسی کا نہ ہونا ہم لوگ بہت ساری ان خواتین کا علاج نہیں کر پاتے ہیں خصوصاً ان خواتین کا آئی وی ایف یا ایک سی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اوبریز ایکز نہیں بناتی ہیں اس کے علاوہ ان خواتین کو ہم لوگ پی آر پی آفر کر رہے ہیں آج کل میں اوبریز کی پی آر پی کرتی ہوں ان خواتین کو تاکہ ان میں سے شاید جندے خواتین ہیں جن میں اوبریز کی ریجوبریشن ہو اور شاید ان کو فائدہ ہو سکے البتہ میں نے اس بات کو ہائلرٹ کیا ہے کہ سٹیم سیلز اور پی آر پی صرف ریسرٹ سیٹنگ میں ہوتی ہے از ای لاس ریزارٹ اور پیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی گارنٹیڈ سکسیس ریٹ نہیں ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان خواتین کی ہیلتھ میں اور بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم سے پہلے ان میں وہ ہارمونز خاتم ہو جاتے ہیں جو ان کی جنرل ہیلتھ کو محفوظ رکھتے ہیں خاصوصاً ان خواتین میں ہارٹ، دل کے مسائل، امراض کا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ذہنی مسائل کے چانسز ان میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں ہڈیوں کی کمزوری کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور ان سب مسائل سے لڑنے کے لیے ان سب مسائل سے اپنے آپ کو پچھانے کے لیے آپ کو ہارمون تھیرپی کی ضرورت ہے جو آپ کو لازمی پچاس آر کے عمر تکلے نہیں چاہیے اور لازلی اب میں یہ بات کروں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ایک خواتین خیز کرتی ہیں وہ ہوتا ہے ایک سوسائیٹی کا سوشل پریشر اور ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار یہ خواتین احساسے کمتری کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ایک عورت ظاہر ہے جب اس دنیا میں آتی ہے تو پہلے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے پھر وہ ایک بہن ہوتی ہے اور پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ ایک بیوی بنتی ہے اور فائنلی اس میں ماں پڑھنا ہوتے ہیں تو ہر عورت کسی عطا کی چاہتی ہے کہ وہ بچہ بیدا کر سکیں لیکن اس میں یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ کی چیلنج جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں میں خود ایک مادر ہوں اور میں بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں جو کہ اس چیلنج کو فیس کرتے ہیں اور سیڈلی بہت سارے یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو کوئی سپورٹ نہیں دیتا اور ان خواتین کو خصوصاً سپورٹ ڈروپس کی ضرورت ہوتی ہیں اور بہنونی ممالک میں خواتین کے لئے سپورٹ ڈروپس بنائے گئے ہیں ارلی مین اپ وز، پری مچور ویرین فیلیر کے سپورٹ ڈروپس ہوتے ہیں جو کہ یہ خواتین جوائن کرتی ہیں اور دوسرے کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ ڈسکاس کرتی ہیں پاکستان میں چونکہ یہ فیسیلٹی آویلیبل نہیں ہے تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ ایچوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ کسی حد تک یہ مسئلہ ہے جو خواتین اگر آپ کو یہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو فیس کریں اور اپنے جو قریبی ریلیٹیوز ہیں جو آپ کے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکاس کریں اور ظاہر ہے اس میں آپ کو جو سپورٹ مل ستی ہے آپ اپنے لیے لیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جس حد تک آپ کوشش کر سکیں آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں کسی حد تک وہ آپ کو فیس کرنے کیلئے آپ کو ہلپ کریں آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی جنرل ہیلپ بہتر کرنے کی کوشش کریں کسی حد تک یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی تا کہ جب دیلی روٹیم میں میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ساتے ہیں تو عمومان کلینک آراشت نہ ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ہم ڈسکاس نہیں کر پاتے ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں ہم رکھ سپورٹ بھی نہیں دے پاتے ہیں جو کہ کئی طفعہ جو بیزی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک لیمٹیشن ہوتی ہے تو کسی حد تک میں نے یہ ویڈیو اس لیے بھی بنای ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو ان ویڈیوز کی طرف ریفر کروں گی کہ وہ یہ ویڈیوز آرام سے دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو ان ویڈیو سے کچھ انفرمیشن ملے گی اور آپ کو فائدہ بھی پہنچیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی سپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو بناوں تو وہ بھی آپ کومنٹس میں لیسکتے ہیں Thank you